اسلام علیکم امید ہے آپ سب دوست خریہ سے ہوں گے ڈاکٹر شجات علیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے تو جناب نشتر ہاسپٹل ملتان نشتر میڈیکل الگریٹی ملتان اور ہر اس کے حوالے سے لاشوں کے آہ smile اس نے کچھ ڈیٹز ہے میں بھی اس پر بات کی تھی وجہ یہ بنی کہ میں خود اس انسٹیٹیوٹ کا گریجوئٹ ہوں اس وقت میڈیکل کولج ہوتا تھا ab میڈیکل ہوں اور آہ مرول اور ایک عی coworkی سوی تک ہے وہاں کے جو گریجوئٹ ہیں وہ اسے خدمات سر انجام دے رہے ہیں بہرحال یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت دل دکھایا اس نے اور نہیں ہونا چاہیے تھا غفلت کی گئی لوگوں کی طرف سے دیفرنٹ قسم کے اس کی تجہات پیش کی گئی کہ جو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ نیچ کرتی ہیں کہ جو چیزیں سامنے آئیں تو اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ مزیر اعلیٰ انجاب چادری پرویز الہی صاحب نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی انویسٹیگیریو کمیٹی جو ہوتی ہے ہاؤسپیٹل نے اپنی بھی انویسٹیگیشن کی تو جو اب صورتحال سامنے آئی ہے اس میں بتائی جا رہا ہے کہ تین ڈاکٹرز کو معتل کیا گیا ہے دو ایس ایچ اوز کو معتل کیا گیا ہے اور تین اس میں ملازمین ہیں کہ جن کو معتل کیا گیا ہے یہ ایک اچھی بات ہے میرا خیال ہے کہ اس واقعہ کے جو ذمہ داران ہیں ان کا تعاین لازمی ہونا چاہیے عام لوگوں کے لیے ویسے بھی ایک شرف انسانی کے تحت یہ بلکل ایک بہت عجیب قسم کا کرائیمی سمجھیں آتا ہے کہ انسانی جسم کی بے حرمتی جو ہے وہ اس طرح ہوتی رہے بہت سی ریزن اس کی بھی گئیں لیکن اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے تھے ان باڈیز کو اگر اپنے پریزرب کرنا تھا یا جیسے بھی یوٹلائز کرنا تھا تو یہ ایک خوش آئین بات ہے لیکن جو میں یہاں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کمیٹیز بنتی ہیں اس طرح کی انکوائریز بیٹھتی ہیں اس طرح کے جناب وہ میڈیا میں آ جاتا ہے فلان کو مہتقل فلان کو یہ فلان کو یہ لیکن وہ مسئلے کا حل جو ہے وہ وہی کا وہی رہ جاتا ہے اس کے جو وجوہات ہیں ان کے اوپر چھوٹی موٹی بات کر کے تو پھنے نے مٹی پاؤ جی کے جان دے ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے حل اس کا یہ ہے کہ ایک پورا ایس او پی جو ہوتا ہے وہ بنانا چاہیے کہ اگر آپ نے ایک باڈی کو پریزرو کرنا ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ لے کے چلیں اور ان سٹیپس کو آپ مس نہ کریں اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے ایسا بہرحال اس میں واقعی جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے ساتھ بھی کنسلٹ کرنا چاہیے اور اگر آپ نے یہ کرنا بھی ہے تو اس کو بہت ایک سائنٹیفک طریقے سے آپ کریں بجائے اس کے کہ اس طرح انسانی آزاق کو جو ہے وہ ادھر ادھر پھینک دیں اور ان کو کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو بہتر یہ ہوگا کہ جب یہ کمیٹی جو ہے اپنی وہ کر لے سفارشات کے اوپر عمل کر لے اور اپنی انویسٹیگیشن کر لے تو یہ جو حقائق ہیں یہ لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے لوگوں کے سامنے یہ حقائق آنے چاہیے تاکہ ہر بندے کو پتا ہو کہ اصل میں غفلت کس کی ہے اور جن کی غفلت ہے ان کو سزا بھی ملنے چاہیے یہ بہت ضروری ہے اس میں اور امید کرتے ہیں کہ نشتر ہاسپیٹل جو کہ ایک بہت بیزی ہاسپیٹل ہے ریسورس کے حوالے سے بھی اس کے پاس کم ریسورس ہیں نشتر ہاسپیٹل کو بھی گورنمنٹ توجہ دے گی اس کی طرف اور جو بھی ریسورس اس حوالے سے چاہیے ہیں گورنمنٹ ان ریسورس کو وہاں پہ ایلوکیٹ کرے گی کیا ہے گورنمنٹ یہ بات نہیں ہے لیکن اور بھی زیادہ اس میں محنت کی ضرورت ہے لگن کے ضرورت ہے اور بھی زیادہ اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ جیسی مزید پھر اپ ڈیٹس آتی ہیں اب کون کون سے یہ لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے نہیں پتا لیکن مزید جو پھر اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو میں اگین کچھ لوگوں نے شاید یہ تاثر لیا کہ جی ہم نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے واقعہ ایسا نہیں ہے بلکل ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو اس کے اور بہت سے اچھے طریقے ہیں اور انہی کو فالو کرنا چاہیے اور سٹینڈرڈ جو پرسیجرز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے بجائے اس کے جو ملازمین ہیں وہاں کے ان کے آپ اوپر چھوڑ دیں وہ جیسے مرضی آئے ان باڈیز کو وہ کرتے رہیں چلیں رب انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ